شہر نامی کا باقیدہ آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے سردیوں کی آمد کے ساتھ ریونڈ عالمی تبلیغ اجتماع میں سب سے بڑا لنڈا بازار لگیا شہریوں کی بڑی تعداد نے لنڈے بازار کا روخ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں ریونڈ سے ہمارے نمائدے ملک قیسر امین سے جی قیسر امین آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں کی آمد کے بعد جو شہری ہیں انہوں نے لنڈے بازار کا روخ کر لیا ہے میں اس وقت موجود ہوں ریونڈ تبلیغی عالمی اجتماع میں یہاں پر لاہور کا سب سے بڑا لنڈا بازار لگایا گیا ہے یہاں پر جوگدار جوگ شہری جو ہیں وہ لنڈا خریدنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں مزید ہم خریداروں سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم ریونڈ عالمی جتماع پر آئے ہوئے ہیں ادھر بہت بہت لنڈے کا بازار لگا ہوا ہے بازار میں چیزوں کی قیمت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم نے ادھر لنڈے کا روخ کیا ہوا ہے ادھر چیزیں کافی سستی ملتی ہیں اور سردیوں کی آمد آمد ہے جس وجہ سے عوام کا کافی جوم ادھر ہے ہم نے بھی چیزیں ادھر سے کھریدی ہیں ہمیں کافی سستی ملی ہیں ادھر سے چیزیں جو کہ بازار میں بہت مہنگی ہے مل رہی ہے باہر دکان پر کھریدے ہیں تو ہزار پندرہ سو روپیس کم نہیں ہوتی اس لئے ہم یہاں پر بلالہ حضری کی جو سٹال لگے ہیں مہاں سے مختلف چیزیں کھریدنے آئے ہیں وہ بہت سستی ہیں دو سو روپیس تائیس سو روپیس مل رہی ہے جو بازار سے بہت مہنگی ملتی ہیں جی جیسا کہ آپ نے خریداروں کی باز سنی خریداروں کو یہی کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نئی چیزیں تو خرید نہیں سکتے اس لئے ہم لنڈا بزار میں یہاں پر خریدوں کے لئے آئے ہوئے ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے سپریک کے بعد آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ شہرنامی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں کو بتائیں گے نارو وال میں بابا گرو نانک کی پانچ سو ترپن بھی جنم دن کی دس روز تقریبات چاری ہیں ننکانہ صاحب میں آج مرکزی تقریب منقض ہوگی صدر پر بندھک کمیٹی سردار امیر سنگھ کا کہنا ہے کہ ننکانہ صاحب میں جنم دن کی مرکزی اور اختیدامی تقریب آج منقض ہوگی براستہ واقع آنے والے پچیس سو یاتریوں کے علاوہ کرتارپور رہداری کے ذریعے بھارتی اور دس ہزار سے زیادہ مقامی یاتری تیرہ نومبر کو کرتارپور پہنچیں گے اور رات کرتارپور میں ہی قیام کریں گے یاتریوں کے قیام لنگر اور سیکیوریٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں ہیدر آباد میں کچھرہ اٹھائے جانے کا مسئلہ حل ہو گیا سینس والیٹ ویس مینجمنٹ بورٹ کی جانب سے ہیدر آباد میں کچھرہ اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا پہلے مرحلے میں لطیف آباد کے علاقوں میں کام شروع کیا گیا ہے ہیدر آباد سے رپورٹ کریں گے شازیب شیخ مسئلہ اب حل ہو گیا کیونکہ اب ہیدر آباد میں سینس والیٹ ویس مینجمنٹ بورٹ نے ترکیش کمپنی کے اشتراک سے گاربیج لفٹین کا کام شروع کر دیا یہ ہے کہ الحمدللہ کام اچھا ہو رہا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے کے آگے بھی اسی طریقے سے اس کام کو لے کے چلے کچھرے کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان تھے جگہ جگہ کچھوں میں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں سکولوں کے پاس روڑوں پہ بے انتہات کچھرہ تھا لیکن اب یہ جو انہوں نے مہم شروع کیے اور یہ جو ایک دپارٹمنٹ بنا کے انہوں نے ایک مقصود کام شروع کیا ہے پہلے مرحلے میں لطیف آباد کے علاقوں سے کچھرہ اٹھایا جانے کا کام شروع کیا گیا ہے جس کے بعد سٹی اور کاسم آباد میں بھی گارویج لفٹنگ کا آغاز ہوگا اور شہر سے یومیاں گیارہ سو سے بارہ سو ٹن کچھرہ اٹھایا جائے گا ابھی تک ہمارا تقریباً ایک ہزار ٹن ویسٹ اٹھایا جا جائے گا لطیف آباد سے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے آستہ ہم چلتے چلتے سٹی کی طرف جائیں گے پھر اس کے بعد کاسم آباد کے اینڈ پہ کوٹری گا ہے ابھی سٹارٹنگ میں ہم بلک ویسٹ اٹھا رہے ہیں اور جو مین روڈز ہیں ہماری اس کو کلیر کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم بیک لوگ کلیر کریں گے اور اس کے بعد ہم اندر نیرو سٹریٹ اور اندر محلوں میں جائیں گے ڈور ٹو ڈور بھی ہوگی ہیدر آباد میں سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کے تحت دو سو سے دھائی سو ٹن یومیا کچھرہ اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے کچھرہ اٹھائے جانے پر ہیدر آباد کے عوام بہت خوش ہیں مگر یہ تشریف بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ کام دیر پاہ چلنا بھی چاہیے کامرمن عاصف بندانی کے ساتھ شاہدیب شیخ میٹرو ون نیوز ہیدر آباد خبر دیں گے آپ پوش شورکورٹ سے شورکورٹ سٹی میں عرصہ دس سالوں سے شروع منصوبہ کینٹ روڈ اور جھانگ روڈ کو ملانے والا بائی پاس روڈ حکومتوں کی تبدیل کی نظر ہو گیا محمد ارسلان قادری وہاں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں صورت میں موجود ہوں کینٹ روڈ اور جھانگ روڈ کو ملانے والے بائی پاس پر یہ منصوبہ سابقہ نون لی کی حکومت میں جو ہے وہ شروع ہوا پھر پی ٹی آئی کی حکومت آگئی کام روک دیا گیا دوبارہ جب نون لی کی حکومت جو ہے وہ آئی حمزہ شباز کی پھر چاند دن کام شروع پھر پرویز علائی کی حکومت کے آتے ہی کام روک گیا اس پر جو ہے ہر مرتبہ جو ٹھیکے دار ہے وہ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اور رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ٹھیکے داروں نے اس پر جو ہے مٹی ڈالی ہے وہ اپنا ریت نماز جس کی وجہ سے یہاں سے سفر کرنے والے لوگوں کو ڈسٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ جو ہے وہ شدید بیمار ہو رہے ہیں پریشان ہیں جو اس وقت میرے ساتھ یہاں سے گزرنے والے شہری موجود ہیں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر یہ بائی پاس روڈ ہے کینٹ اور جنگ کو ملاتا ہے یہاں پر گارد اور مٹی اڑتی ہے جس کی وجہ سے بچے اور نوجوان بیمار ہو رہے ہیں تو ہماری اعلی حکام سے یہی اپیل ہے کہ اس کو فل فور اس کا نوٹس لیں اور اس کی تعمیر کو مکمل کروایا جائے اس طرزر جی اتنی ہوتی ہے ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں ہم بھی بیمار ہو رہے ہیں صبح و شام ہم نے آنا ہوتا ہے ہم بھی جب گاڑییں کاریں ہمارے پاس سے گزرتی ہیں وہ اچنا گھٹا اڑتا ہے ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا ہم حکمرانوں سے اور جو یہ روڈ بنانے بٹھے گئے اس سے اپیل کر دے گئے فورا انتیار کیا جائے آپ نے شہریوں کی بات سنی ہے ان کو بیماریاں گلے باندھی بخار اور بیگر بیماریوں کو وہ شکار ہو رہے ہیں حکومت وقت سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں خدا رہا اس کو فیل فور بنوایا بھی جائے اور مقامی حکومت سے بھی اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں بنتا اس پر پانی دلوانے کا احتمام کیا جائے اس موقع پر ایسسٹنٹ کبیشن جھنگ اور دلاور خان کا کہنا ہے اس موقع پھرانے والے اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی اسسٹنٹ کمیشنر سفدر آباد نے کالا دھوان چھوڑنے والے بھٹوں کو جرمانے آئیت کر کے مقدمے درش کر دیے ہیں ڈیپٹک کمیشنر شیخ اپورا تارک بسرا کے خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر سفدر آباد فاطمہ ارشد محکمہ محولیات کی ٹیم کے ہمراہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے اور اسموک کے ممکنہ خطرات کے پیشے نظر سفدر آباد اور گرد و نوہ میں فضائی آلودگی کا سبب بننے والے کالا دھوان چھوڑنے والے متعدد اینڈ بنانے والے بھٹوں کو پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے آئیت کیے جبکہ دھان کی باقیات کو آگ لگانے والے درجن و زمیدانوں کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے اسسٹنٹ کمیشنر سفدر آباد فاطمہ ارشد کا کہنا ہے اسموک انتہائی حساس معاملہ ہے عوام اس کی متعلق سنجید کی اختیار کرے حیدرباد کے علاقے گاڑی کھاتا میں واسا کی جارب سے پینے کے پانے اور سبرشنائنوں کو زمین کے اندرونے حصوں میں ڈالے جانے کے وجہ اشارہ پر لوارس چھوڑ دیا گیا ہے اور اشارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس حوالے سے اپنے رابطہ کیا ہے حیدرباد سے ہمارے نمائندے ارشد انساری سے جی ارشد انتاری آگاہ کیجئے گا جی میں یہاں موجود ہوں حیدرباد کے علاقے گاڑی کھاتا میں یہ حیدر چوک چوک کلاتا ہے یہاں سے متصر جو شارہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی لیکن یہاں پر سونے پر سواگا واسا کی جانب سے ٹرینی لائن اور پانی کی لائنوں کو ڈالے جانے کا عمل جاری ہے جنہیں اس طرح سے چھوڑ جائے گیا ہے جس کے پاس ٹریفک جام ہے اور یہاں شارہ پر ٹریفک جام ہونا روز کا معبول بنتا جا رہا ہے یہ کئی روز سے یہاں سے گزندے والے شیری جائے وہ گاڑیوں پر سوار ہوئے بیتر انہیں مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہے ہمارے دنمیانے یہاں کے علاقہ مگین انتظر معلوق کرتے ہیں کس طرح کی مشکلات اور یہ پانی کو سامنے کیا جا رہا ہے اور یہ بہتر کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی آلات دیکھنے ہیں آپ نے ادھراباد شہری کی آلات دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کیسے دشواری کا سامنے ہو رہا ہے لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں اسکول کے بچے ہیں جو بچارے کیسے روڈ کی راز کریں گے اس پانی کے آلات کے اندر سی منش کا رضام سہی نہیں ہے بیڑا گھرک کر دیا پھر شہر کا انتظام ہے ایکٹیف نہیں ہے انتظام ہو ایکٹیف ہونی نہیں ہے وہ شہریوں خیال کرنا چاہیے یہ تشہری ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر شہرہیں تعبیر کی جاری ہیں وہ لائنیں نہیں ڈالی جاری ہیں تو اس کے مطلوبہ راستے اکتیار کرنے کے لیے بہتر راستے کا عمل نہ آیا جائے جس سے ٹریفک جام نہ ہو اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میر پرخواس سے جہاں ڈاکو راج پر قرار ہے دن دہارے چار مسالہ ملزمان دکان سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ میر پرخواس ہاؤسنگ سکینگ کے سامنے سٹی تھانے کی حد میں ایک جنرل اسٹور میں دو موٹر سائکل پر سوار چار ملزمان اسلحے کے زور پر دکان میں داخل ہو کر تین لاکھ دس ہزار روپے نقم موبائل فونز لوٹ کر بہ آسانی موٹر سائکلوں پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے دکاندار نے بتایا کہ ڈھائی لاکھ روپے کی رقم بینک سے نکلوا کر آ رہے تھے جبکہ باقی پورے دن کی سیل بھی ملزمان لے کر فرار ہو گئے عمر کوٹ پنشیات کا گڑ بن گیا زلہ بھر میں سرعام دیسی شراب چرس گوٹکی کی سرعام فروغ چا رہی ہے زلہ عمر کوٹ میں روزانہ لاکھ روپے کا گوٹکہ فروغ دھونے لگا اور نوجوان نسل تباہ ہونے لگی ہے عمر کوٹ اور اس کی کردنوا کے علاقوں میں درجن و غیر قانونی وائن شاپ سرعام کھلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انڈین گوٹکہ اور دیسی گوٹکی کی فروغ کا سرعام جاری ہے نوجوان نسل خاص طور پر معصوم بچے گوٹکی کے استعمال سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے واضحین بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں قصور رازنی اور ہاؤس روبری کے متعدد سنگین وارداتوں میں بلوز زلفقار اور جگہ جاکیت گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جگہ گینگ شیخو پورا مرید کے اور لاہور کے رہائشی ہیں جنہوں نے ہم رائی دو خواتین ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا خواتین کام کے بہانے گھروں میں داخل ہوتی اور ریکی کر کے ساتھیوں کو بلا کر وارداتیں کرتے تھے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی یاقوب آوان کی سربراہی اور ایسے چو بی ڈیویجن ڈاکٹر زلفقار پر مجتمل ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ خواتین کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں ملزمان نے دوران تفتیش تھانہ بی ڈیویجن کے علاقوں میں متعدد سنگین وارداتوں کا بھی انکشاف کیا ہے کشمور میں قومی آمن کمیٹی ایک جانب سے پاک فوج کی امارت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں شہریوں اور قومی آمن کمیٹی کی ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے ریلی کی قیادت زلہ چیمن رحمت اللہ چنہ زلہ صدر علی اکبر بھائیوں نے کی اس موقع پر ریلی کے شرکہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے لازوال قربانیاں دے کر اس عظیم ملک کے دفاع کو یقینی بنایا ہوا ہے پاک فوج کے خلاف ہم ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے پاکستان کے عوام آج بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی پوم سیٹس یونیورسٹی ویہاری کیمپس سے کامیاب ہونے والے گریجوئیٹس کے عزاز میں کونوکیشن کا احتمام کیا کیا اس موقع پر انتالیس پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز اور پانسو ساٹھ میں طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے جی ممتاز بتائے گا کیا کہنا ہے طلبہ کا ڈگریاں لینے کے بعد بتائیے گا جس وقت میں کامسٹی یونیورسٹی میں موجود ہوں ویہاری میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈنٹ آج چوویس وہاں پروگرام تھا جو کامسٹی یونیورسٹی میں منایا گیا سٹوڈنٹ کے عزاز میں جو ان کے ڈگری ہولڈرز بھی ہیں ان سے جانتے ہیں یہ اس والے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی میرے نام محمد عرسلان ہے میں نے سوفر انجینرنگ کی ہے کامسٹس وی آڈی سے خوشی تو الحمدللہ بہت ہے کہ ہمارے والدین ہمارے ٹیچرز اور ہماری محنت یہ رنگ لائی ہے کہ آج ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لیا طرح ہم نے محنت کی ہے خدا رہا ہم پہ بھی رحم کریں اور ملک اور قوم پہ بھی رحم کریں پس کے جو ان کے جگڑے ہیں یہ ان کو بلا کر ہمارے جیسے نئے سٹوڈنٹس کو چانس دیں سکولرشپ دیں ان کو جابز دیں تاکہ ہم ملک اور قوم کے لئے کچھ نکچ کر سکیں تاکہ نئے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ملک اور قوم کے لئے کچھ کر سکیں اور ہم ان کو تاکہ کچھ لیسن دے سکیں کہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے اگر ہم بھی شرمندہ مطلب ہم بھی ہمیں بھی ناکامی کا سامنا ہوگا جابز نہیں ملیں گی اپرچیونٹیز نہیں ملیں گی تو آنے والے سٹوڈنٹس جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں وہ کیا سوچیں گی انہوں نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دینا ہے انہوں نے ملک اور قوم کے لئے کچھ کرنا ہی نہیں کیونکہ ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں آپ پس میں لڑتی رہتی ہیں جگڑے کرتی ہیں اور ملک اور قوم کے لئے کچھ بھی نہیں کرتی جی سٹوڈنٹ کا یہی کہنا ہے کہ ہماری محنت اور والدین کی دعا سے ہم نے آج ڈگری حاصل کی ہے اور ہمارا حکومتیں وقت سے یہی اپیل ہے کہ آپس کے جگڑے ختم کر کے اور سٹوڈنٹس کا سوچ جائے جی ٹینڈو جاب میں خمیسو خان مری بلوچ کے اپنے بائی ولی جان کے قاتل گرفتار نہ ہونے کے خلاف ایوان صاحبت میں پہنچ گئے ہیں متاثرہ پرات کا کہنا تھا کہ پولیس نے آتا مری کو گرفتار کیا مگر باقی ملزم بلوچستان کے علاقے کھولو میں چھپ گئے ہیں جو ابھی تک آزاد ہیں اور قانون کی گرفت سے دور ہیں میرے بھائی کے قاتل مجھے اور میری فیملی کو بھی قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں خبر دیں گے آپ کو ملتان سے ملتان پولیس نے موٹر سیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث سلمان گینگ کے سرغنہ سمیت دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر کی حدایت پر ملتان پولیس کا موٹر سیکل چوری کی وارداتوں کو روکنے کے لیے کاروائیوں کا سلسلہ جاری تھانا کوتوالی نے موٹر سیکل چور گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر کے چھے موٹر سیکلیں برامت کر لیں تھانا کوتوالی نے موٹر سیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث سلمان گینگ کے سرغنہ سمیت دو ارکان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں سلمان زفر سرغنہ اور ساتھی سیفل شامل ہیں پولیس نے گرفتار ملزمان سے چار لاکھ روپے سے زائد مالیت کے چھے موٹر سیکل برامت کر لیے گرفتار ملزمان سے موٹر سیکل چوری کے چھے مقدمات ٹریس ہوئے اوباروں کی قریب گاؤں بہرام شر کے ساتھ رند مائنس نہر کو بارہ شف گہرہ شکا پڑ گیا اوباروں کی قریب رند مائن نہر کو بارہ فٹ گہرہ شکا پڑنے کے سبب پانچ گاؤں سیکلوں ایکڑ گندوں کی فصل زیرے آپ آگئی اطلاع کے باوجود اب تک ایرگیشن کا کوئی بھی عمل درامت نہیں پہنسکا تقریب کے مہمانے خصوصی ایڈوکیٹ امانولا سندھو اور ملک شرچیل تھے تقریب میں وہ قلب راتین سٹوڈن سمیت علاقے بھر کی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی چودری احمد خان چدھر تحصیل صدر منتخب اور دیگر نومنتخب اہدداران کو مہمانے خصوصی اور دیگر مہمانوں کی طرف سے مبارک باد اور نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحصیل صدر احمد خان چدھر نے کہا کہ وہ قلب رادری معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے ہم اپنے کسی بھی اہلکار کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کریں گے جہانیہ میں جنسی درندے نے دو کمسن بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا دالا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا جہانیہ کے علاقے جنہ کولونی کا رہائشی درندہ صفح شخص گلی میں کھیلنے والے بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دارا بچوں کے شور و آویلہ کرنے پر علاقہ مکین پہنچے تو ملزم موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے مرڈیکل رپورٹ میں جنسی زیادتی ثابت ہونے پر بچوں کے چچا کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم عدیر کو گرفتار کر لیا ملزم نے افتدائی تفتیش کے دوران اپنا جرم قبول کر دیا ہے کہرور پگا مدرسہ غوثیہ مہرویہ رزویہ حسین ابن علی بستی مکھن کورٹ میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں حفظ کرنے والے دس حافظ قرآن طلبہ کی دستار بندی کرائے گئی اس پاک روحانی محفل میں تلاوت قلام پاک قاری اللہ یار فاروقی نات شریف حضرت علامہ قاری محمد بلال فیضی نے پیش کی مدرسہ غوثیہ مہرویہ رزویہ حسین ابن علی کے بانی رانہ سلیم اختر قاری محمد سلیم رزوی سرپرستیالہ رانہ حاجی محمد کاشف حاجی شفیق رحمان مہروی پروگرام اورگنائزر حاجی محمد اشرف مہروی اور منتظم مدرسہ قاری محمد شاہد مہروی تھے مہمان خصوصی مولانا علامہ پیر سید نصر اللہ شاہ ستاری علامہ مفتی عبد الرحمن نقشبندی حضرت علامہ پیر سید شہزاد انصر شاہ بخاری تھے گھوٹکی میں خانپور مہر پولیس اسٹیشن پر تائنات ایسے چوب برکت بھٹی شہریوں سے بس صلوکی سے پیش آنے لگا متاثرہ ملازم کا کہنا ہے کہ میں حکمہ سید میں ملازمت کرتا ہوں میری مورٹسائیکل اسپتال سے چوری ہو گئی اسٹاف کے ساتھ ریپورٹ درج کروانے تھانے پہنچا تو ایسے چھو دھمکیا دینے لگا محکمہ سید کے ملازمین کو دھمکیا میں اس ویڈیو میٹو ون نیوز کو موصول ہو گئی متاثرہ ملازم کی چوری شدہ مورٹسائیکل کے ریپورٹ تحال درج نہ ہو سکی اور یہاں آپ کو بتائیں گے سی سی پی او لاہور کی موطلی کا معاملہ ہے غلام محمود ڈوگر کے چارج نہ چھوڑنے کے باعث لاہور پولیس بدلی کا شکار ہے جبکہ ڈی آئی جیز اور دیگر افسران سی سی پی او کے بجائے سینئر کمان سے حکمات لینے لگے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو متعدد پولیس افسران کی جانب سے پوری چارج چھوڑنے کا مشفرہ بھی دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جواز زیدی سے جی جواز زیدی مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا سی سی پی لاہور کی مہتلی کا معاملہ جو ہے ٹول پکڑتا جا رہا ہے غلام محمود ڈوگر نے چارج چھوڑنے کے بعد لاہور پہ ہوئی اس میں بچل ہی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں ڈی آئی جیز اور دیگر افسران سی 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 پی کے بجائے سینئر کمان سے کمان سے لگے ہیں آئی جی آفیس ریزرائے کے مطابق ہائی کورٹ کی جانب سے سی 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 پیوں کی بے حالی کے ہم کناب نہ ملنے پر وزیرالہ کے اجلال میں شرکت توہین عدالت ہے جبکہ سی سی پیوں غلام محمود ڈوگر کو مطید پولیس افسران کی جانب سے پوری چارج چھوڑنے کے مسئلہ بھی دی گیا ہے اور اس کے بعد نئے ہوں سی سی پی کی تائنیٹی کے مطید افسران نے کوششیں بھی شروع کر دی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق نئے سی 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 پیوں کے یہ تین نام بھی سامنے آئے گیا ہے جس میں ذرائع کے مطابق آرپیو ملتان راجہ رکھرت آرپیو راول پرنی عمران احمر اور کمانڈر پولیس سالہ جو ہے اسپاق احمر کے نام شامل ہے آرپیو ملتان جو ہے سب سے سیدر پولیس افسر اور حالی میں انہوں نے اکیس ہوئے کیل پر پرموٹ ہوئے ہیں غلام محمود ڈوگر کی جانب سے جو ہے سی سی چارچ ہونے سے انکاری ہے اس وجہ سے سی 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 بھی غلام محمود ڈوگر کو پانچ روز قبل بفاغ میں محتل کیا تھا لیکن غلام محمود ڈوگر محتلی کا باوجود اپنی سیدر پر کام کر رہے ہیں غلام محمود ڈوگر پر پولیس کی جو ہے سیاست رضا کرنے کا بھی الزام لکھایا گیا ہے ٹھیک ہے جواز زیدی آپ کا بہت شکریہ دیگر خبریں بھی ہیں شامل کریں گے اس پریک کے بعد آپ رہیے میٹرو وان نیوز کے ساتھ ویلکم بیک شہرناوی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے جنیوڑ کے نواحی علاقے میں حضرت بابا احمد شاہ المارو بابا کنگنا والی کے سالانہ اور اس کے موقع پر نیزہ بازی کے ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا نیزہ بازی ٹورنمنٹ میں ایکشن مقابلے ہوئے جن میں پیسٹ ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ دیکھنے کے لیے اہلی علاقہ کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے شیعقین کی کسیر تعداد امڑ آئی شہریوں کا کہنا ہے کہ نیزہ بازی ہمارا ثقافتی کھیل ہے جس طرح حکومت کرکٹ اور ہاکی کی طرف توجہ دیتی ہے اسی طرح ثقافتی کھیلوں کی طرف بھی توجہ دیں اور سرپرستی کریں نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلوں میں محمد یا ہیدریہ سپر ایٹینٹ پیگنگ کلب نے پہلی جبکہ محمد یا ہیدریہ ٹھیکے دار کلب آزاد کشمیر نے دوسری جبکہ جنا شاہین ہارس رائیڈنگ کلب نے تیسری پوزیشن حاصل کی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نیزہ بازی کونٹرک کے اندر جامشورو پولیس نے منشیات کی ڈیلر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا ہے اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تو پیٹ ایک سنگ سے جامشورو پولیس نے منشیات کی ڈیلر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا ایسے چو جامشورو انسپیکٹر اسداللہ پڑھیار کی سربراہی میں منشیات کے خلاف مقفی اطلاع پر حکمت عملی سے کاروائی کرتے ہوئے مین پوری میں استعمال ہونے والا سامان سمیت کراچی سے حبرباد جانے والی دو ملزمہ کو گرفتار کر دیا گیا ہے گرفتار ملزمہ کے قبضے سے پانچ بیک میں مین پوری میں استعمال ہونے والا چورا برامت کر دیا گیا ہے جبکہ گرفتار ملزمہ کے خلاف تھانہ جامشورو پر مقدمات درش کر دیئے گئے ہیں جس کا کریمنل ریکارڈ مندرجہ زیل ہے ملزمہ سے مزید تحقیقات جاری ہے ٹوبر ٹیک سنگھ میں موٹر وے کے مختلف حصوں میں حد رفتار میں کمی کر دی گئی ہے جبکہ اس پی موٹر وے ایم پور جاوید اکبال چڑھر نے مزید بتایا کہ اس حکم کا اطلاق تیرہ نومبر بروس اتوار سے ہوگا اس سلسنے میں موٹر وے ایم پور پر سفر کرنے والے تمام گاڑی مالکان کو تمام ٹول پلازوں پر روک دیا جائے گا اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ چھوٹی گاڑی مالکان اپنی رفتار سو سے نہ بڑھائیں اور بڑی گاڑی مالکان اپنی گاڑی کی رفتار اسی پر رکھیں تاکہ جان لیوہ حاصلہ سے بچہ جا سکے اس سلسنے میں موٹر وے کے اہم چوکوں اور سروس ایریاز میں بڑے بڑے پینافلیکس آویزہ کر دی گئے ہیں سب انسپیکٹر شہزاد نواز جھمڑ تھانا سبتر آباد تائنات اہدی کا چارٹ سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے شہزاد نواز جھمڑ کا کہنا ہے کہ ڈی پیو شیخ اپورا فیصل مختار اور ڈی ایس پی سرکل سبتر آباد توصیف احمد خان کے حکامات کے پیش نظر جرائم پیش افراد کے خلاف بلا انتیاز کریک ڈاؤن ہوگا جرائم پیش افراد کتنا بھی باثر ہو قانون کی گرفتنے ہوگا کوٹری سنتی زون میں نیچی کمپنی کی فیکٹری ورکر کی جانب سے تین ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائی کی اور جبری برطرفی سمیت دیگر مطالبات کے حق میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہہ رہا تھا کہ کوٹری سے جانتے ہیں دیدار ملنہ کیس رپورٹ میں جی فیکٹری ورکر کی جانب سے تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے جبری برطرف کیے جانے اور دیگر مطالبات کے حق میں فیکٹری ورکر سلمان اور بابر علی کی قیادت میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے فیکٹری کے مین گیٹ پر دھرنا دے دیا تنخواہوں کی عدائی کی کا مطالبہ کرتے ہوئے فیکٹری ورکر کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ سالوں سے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں فیکٹری انتظامیہ تین ماہ سے تنخواہ عدہ نہیں کر رہی یہ کمپنی اپنا فائدہ دیکھتی ہے اگر اس کا کام رکھ جاتا ہے تو پھر مزدور کے ساتھ رائن صافی کرتی ہے جیسے مسلسل تین مہینوں سے ہماری تنخواہیں جو ہے کمپنی ہے مہینے میں تقریباً 20 سے 25 دن بند ہوتی ہے ان لوگوں نے پولیس مگائے جو پولیس ہمیں زبردستی دھکے دے کہ باہر نکال دیا پھر ہمیں ان لوگوں نے اثرہ دیا کہ بھائی دو تین دل میں بیٹ دو ہمارا جو تم لوگوں کا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے وہ ہمارا ان لوگوں نے مسئلہ حل نہیں کیا ابھی تلگ ہم نے یہی دیمانڈ رکھی تھی ان کو جو کمپنی بند ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے ہمیں حاضری پیو کر دو جو کمپنی چھٹی دے رہی ہے اس کی ہمیں حاضری پیو کر دو تو ان لوگوں نے ہمیں گیر سے بھار کر دیا تنخواہوں کی تلبی پر جبرن نوکری سے پرطرف کر دیا گیا احتجاجی مظاہرین نے آلہ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا بیدار ملہ میٹرو ون نیوز کوٹری خیرپور کے علاقے گاؤں غفار شاہ میں بجلے کے تاروں میں چھپنے والے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں گاؤں والوں نے دونوں افراد کو چھپتے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے دونوں افراد کی ناشو کو سویل اسپتال منتقل کر دیا ہے جا بھاگ افراد کی شاناک نہیں ہو سکی ہے چناب نگر پولیس نے ڈکیتی چوری کی واردات و مطلوق ڈکیت گینگ کے تین ملزمان گرفتار کر دیا ملزمان کی قبضے سے بارہ لاکھ روپے سزائیت مالیت کا مال مصروع کا برامت کر دیا گیا ملزمان کی قبضے سے آٹھ لاکھ روپے مالیت کا مال موشی برامت کر دیا گیا ملزمان کی قبضے سے چار لاکھ روپے سزائیت مالیت کی مصروع کا سولہ پلیٹس دیگر سمان برامت کر دیا گیا ملزمان میں ناسے سردار خورم شہزاد شامل ہیں ایسے چوک کارنیوال اللہ دتا ایسائی انچار چوکی عباس نگر محمد عواز ایسائی احمد یار ایسائی نے اپنی ٹیم کے حمرہ کاربائی کی ملزمان سے مزید تفتیش قابل جاری ہے اہم انکشافات متوقع ہیں ڈی پیو بھکر کیپٹن ریٹائر محمد اجمل نے کھلی کا چہری میں شہریوں کی شکایات سن کر ان کے فوری حل کے لیے متعلق افسران کو موقع پر احکامات جاری کی ہیں ڈی پیو بھکر نے صدر سرکل کے دھانہ جات کے شہریوں کی شکایات سننے کے لیے کھلی کا چہری لگائی کھلی کا چہری کے دوران ڈی پیو بھکر نے شہریوں کو درپیش مختلف نوعیت کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلق افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے ڈی پیو بھکر نے کھلی کا چہری کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کا چہری کا مقصد عوام سے براہ راست رابطہ ہے شہری اپنے مسائل اور شکایات بلا جھجاک مجھے بتا سکتے ہیں کوٹلی لوہارہ میں تنسازی مقابلے میں جیتنے والے فاہد اوان مسٹر کوٹلی لوہارہ کے ٹریسر گاؤں کے مقابلے میں مسٹر کوٹلی لوہارہ منتخب ہونے پر علاقہ معززین کی طرف سے مبارک بات پیش کی گئی ہے پاکستان فریڈریشن آف میڈیا اینڈ جرنلس سیال کوڈ ریجسٹرڈ کے ظلہ کارڈینیٹر چادری محمد آصف جرد پہلوان اور ملک اسمان خالد اوان حدیقہ سیاسی سماجی شخصیات نے ملک فاہد نبیل اوان نے مسٹر کوٹلی لوہارہ دوہزار بائیس بننے پر مبارک بات پیش کی اہلے علاقہ نے دوران گفتگو کہا کہ ملک فاہد نبیل اوان آگے چل کر بھی اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کا نام روشن کرتا رہے گا حبردین کے لارکانہ سے جہاں گزشتہ چالیس سالوں سے قائم رابیل کتاب گھر جو کہ شہر کی ملی لیبر بھی کہلا جاتی ہے لیکن اب کتابوں کی فروغ میں کمی کے باعث پریشان ہے اس حوالے سے مزید دیکھیں سلیم رضا کی اس رپورٹ میں رابیل کتاب گھر لارکانہ جس کے نام سے شایدی کوئی واقف نہ ہو اسٹیشن روڈ پر واقع ہے یہ کتاب گھر جو کہ شہر کی ملی لیبریری کہلے جاتی ہے کتاب گھر کے مالک فیض محمد سجلو جو کہ پچھلے چالیس سالوں سے لوگوں کی عدبی شعوری اور تعلیمی خدمات کرتے رہے ہیں جہاں سے کئی شاگرد کتابیں پڑھتے پڑھتے افسر بن گئے اسی حوالے سے فیض محمد نے میٹرو ون نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میٹرو چینل کا ہمارے پاس آئے موضوعات پر کتاب ہیں بچوں کے کتاب ہیں اور بڑوں کے کتاب ہیں نفسیات کے کتاب ہیں شاہ کے رسالے ہیں آپ جو ہے ایک بہترین دوست ہے آپ کی قیمت کوئی بھی پھل ادا نہیں کرتا جہاں دنیا میں پڑھنے کے جدید طریقے متعرف کروائے جا رہے ہیں وہاں پر فیض محمد نے لاتات کتابوں کی دنیا سجائے رکھیے اس کا کہنا ہے کہ یوں تو کتاب کو ایک بہترین دوست مانا جاتا ہے لیکن اس دوست کی پوری قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہو جس کے باعث روزگار کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک مشہور کا حاوت ہے کہ تم مجھے پڑی امان دوں اور میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا اپنے بہترین دوست کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہم سب مل کر ماج میں بہتری لاسکیں کیمرا ٹیم کے ساتھ سلیم رضا میٹرو ون نیوز لارکانہ ڈیپیٹی کمیشن جام چھوڑو کیپٹن ریٹائٹ فرید الدین مصطفہ اور ایم پی اے ہنا دستگی نے کورٹری میں پولیو کے خاتفے کے لیے زلح افسران سے جراس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے نومبر کے آخری ہفتے سے شروع ہونے والی پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور اقتماعت کیا جائیں گے ڈیپیٹی کمیشن جام چھوڑو نے مزید کہا کہ پولیو مہم میں کام کرنے والی ٹیموں سے ہر ممکن تابون کیا جائے تاکہ اس مہم سے سو افسر نتائج حاصل کیا جائیں انہوں نے محکمہ پولیس افسران کو ہداہ دی کہ پولیس پولیو ٹیموں کے سیکیورٹی کی فرامی کوئی اقینی بنایا جائے اجلاس پہ ایڈیچل ڈیپیٹی کمیشنر احمد آفتاب میمن ڈسٹرک ہیلت آفیسر جام چھوڑو ڈاکٹر وینوت پولیو دیویجن آفیسر ڈاکٹر جمچیت خانزادہ ایریا کارڈیریٹر ڈاکٹر راج بدرہ ڈسٹرک مینجر پی پی ایچائی شفق رحمان آگرو تعلقہ فوکل پرسنڈ ڈاکٹر منظور بروہی ایریا کارڈیریٹر ڈاکٹر منظور شاہ ڈی ایس پی کورٹی ریاست ملک مختیار کار کورٹی ماجد خاص کے لیے کے علاوہ رینجر پولس تعلیم لوکل گورمنٹ اطلاق اور دوسرے متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی آرے فالت ہانا احمد یار کے علاقے میں مخالفین نے جلتے ٹریکٹرز اور موٹر سیکلوں پر فائرنگ کر دی ہے گولیاں لگنے سے دو ٹریکٹرز اور موٹر سیکلوں کو آگ لگ گئی نتیجے میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا آگ لگنے سے ٹریکٹرز اور موٹر سیکل جل کر خاکستر ہو گئے ملزمان نے لڑکیوں کے سکول میں گھس کر مخالفین پر گولیاں برسائیں فائرنگ کا واقعہ زمین کے تنازے کی وجہ سے پیش آیا پولس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی دیکھتے رہیے میٹرو وان نیوز